ہیلو دوستوں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اکشہ ون چینل پر اور آج میں آپ سب کے لئے لے کر آیا ہوں اپنے سبسکرائبرز کی بھیجی کچھ ریال ہورر سٹوریز ویسے اس ویڈیو کے بعد اگلا ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا وہ انٹرنیشنل ہورر سٹوریز پر بیسڈ ہوگا خیرات جو پہلی ہورر سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ مجھے میرٹ سے آشیش جی نے بھیجی ہے تو آگے یہ پوری گھٹنا میں آپ کو آشیش جی کے نظریے سے ہی بتاؤں گا میرا نام آشیش ہے میں اتر پردیش راج جی کے میرٹ شہر کا رہنے والا ہوں اور آج میں آپ کو میرے دادا جی کے ساتھ ہوئی ایک بلکل سچی اور بہت ہی درابنی گھٹنا بتانے جا رہا ہوں یہ گھٹنا میرے دادا جی کے ساتھ ان کے گاؤں میں گھٹی تھی اس سمیں میرے دادا جی جوان تھے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی میرے دادا جی ایک بہت ہی نیڈر اور بہادر انسان تھے وہ اکثر ہم لوگوں کو اپنی جندگی کے روچک قصے سنایا کرتے تھے تو اسی طرح دادا جی نے ایک بار ہمیں اپنے ساتھ گھٹی ایک بہت ہی درابنی گھٹنا بھی بتائی تھی دادا جی نے بتایا تھا کہ ایک بار جب وہ جوان تھے تب ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا اس لئے وہ اپنے گاؤں کے ہی ایک امیر آدمی کے کھیت کی رات میں رکھوالی کرنے کا کام کرنی لگے دادا جی رات بھر جنگلی جانوروں اور چوروں سے اس کھیت کی رکھوالی کرتے تھے دادا جی جس کھیت کی رکھوالی کرتے تھے وہ کھیت کافی بڑا تھا ساتھی اس کھیت میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کمرے کے پاس میں ایک کھوان بھی بنا ہوا تھا دادا جی روز رات کو کھانا کھا کر کھیت میں بنے کمرے کے باہری چار پائی پر لیٹ جاتے تھے اور لیٹے لیٹے ہی وہ پورے کھیت کی رکھوالی کیا کرتے تھے دادا جی رات میں ہمیشہ اپنے ساتھ ایک لالٹین رکھتے تھے کیونکہ رات کے سمئے کھیتوں میں بہت اندھیرہ ہو جاتا تھا کھیت کی رکھوالی کرتے ہوئے کچھ دن تو بلکل نارمل بھی تھے پر کچھ دنوں کے بعد جب ایک بار دادا جی چار پائی پر لیٹ کر کھیت کی رکھوالی کر رہے تھے تب ہی اچانک سے دادا جی کو بہت تھنڈ لگنے لگی ساتھی وہاں پر بہت تیج ہوا بھی چلنے لگی تھی اس کے بعد دادا جی کمرے کے اندر جا کر لیٹ گئے دادا جی کمرے کے اندر آرام سے لیٹے ہوئے تھے کی تب ہی تھوڑی دیر بعد ہی اچانک سے دادا جی کو کمرے کے باہر سے کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز آنے لگی اس آواز کو سن کر دادا جی سوچ میں پڑ گئے وہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی رات کو یہاں پر گھوڑا کہاں سے آ گیا پھر کچھ دیر بعد ہی گھوڑے کے چلنے کی وہ آواز دادا جی کے کمرے کے قریب آنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گھوڑا بہت تیجی سے بھاگتے ہوئے سیدھا دادا جی کے کمرے کی طرف آ رہا ہے اس آواز کو سن کر دادا جی گھبر آ گئے اور پھر ترنتھی دادا جی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا لیکن دروازہ کھولتے ہی دادا جی نے دیکھا کہ کمرے کے باہر کوئی گھوڑا نہیں تھا یہ سب دیکھ کر دادا جی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ سب تھا کیا دادا جی نے کمرے کے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا بھی لیکن باہر ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا پھر دادا جی نے اس بات پر زیادہ دماغ نہیں لگایا اور وہ چپ چاپ کمرے میں جا کر سو گئے اس گھٹنا کے بعد سے دادا جی نے کھیت میں بنے اس کمرے کے باہر سونا بند کر دیا اور وہ کمرے کے اندر ہی سونے لگے اس کے بعد اگلے دن ان کو پھر سے کھیت میں بنے کمرے کے باہر سے کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز آنے لگی دوبارہ سے دادا جی جب کمرے کے باہر گئے تو ان کو باہر کوئی بھی گھوڑا دکھائی نہیں دیا اس کے بعد سے یہ گھٹنا ہر رات کو ہونے لگی تھی ہر رات دادا جی کو کھیت میں بنے کمرے کے باہر سے کسی گھوڑے کے بھاگنے کی آواز آتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی گھوڑا کھیت میں یہاں سے وہاں دوڑ لگا رہا ہو لیکن جب بھی دادا جی کمرے کے باہر آ کر دیکھتے تھے تو ان کو کھیت میں کوئی بھی گھوڑا دکھائی نہیں دیتا تھا کچھ دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا پھر ایک دن دادا جی نے یہ بات کھیت کے مالک کو بتا دی دادا جی کی بات سن کر کھیت کے مالک نے کہا کی ارے وہ گھوڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ کوئی نیلگائے ہوگی تم دھیان رکھنا وہ نیلگائے فصل کو نقصان نہ پہنچانے پائے کھیت کے مالک کی بات سن کر دادا جی نے کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن دادا جی یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کھیت میں کچھ تو عجیب ہو رہا ہے اس لئے دادا جی نے سوچا کہ اب کی بار وہ خود اس کھیت میں چھپ کر بیٹھیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ آخر اس کھیت میں چل کیا رہا ہے پھر اگلی رات کو جب دادا جی کھیت میں پہرہ دینے گئے تب وہ کھیت میں بنے کمرے میں نہیں سوئے بلکہ وہ کھیت کے بیچ میں چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ آخر اس کھیت میں ہو کیا رہا ہے اس رات دادا جی کئی گھنٹوں تک کھیت کے بیچ میں بیٹھے رہے پھر آدھی رات ہوتے ہی دادا جی کو گھوڑے کے بھاگنے کی آواز آنے لگی تب دادا جی جس جگہ پر چھپے تھے وہیں سے اس آواز کی طرف دیکھنے لگے پھر دادا جی نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کے چمکدار گھوڑے کے اوپر ایک انسانی آکرتی بیٹھی ہوئی ہے وہ انسانی آکرتی بھی چمکدار سفید رنگ کی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھوڑا اور وہ انسانی آکرتی دونوں سفید روشنی سے بنے ہو دادا جی نے دیکھا کہ وہ انسانی آکرتی گھوڑے پر بیٹھ کر کھیت میں چاروں طرف گھوم رہی ہے یہ سب دیکھ کر دادا جی بہت ہی زیادہ ڈر گئے تھے ڈر کے مارے دادا جی پوری رات اپنی جگہ پر ہی چھپے رہے اس کے اگلے دن ہی دادا جی نے یہ بات کھیت کے مالک کو بتا دی دادا جی کی بات پر کھیت کے مالک کو وشواسی نہیں ہوا اور اس نے دادا جی سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جرور تم کو کوئی وہم ہوا ہوگا مالک کی بات سن کر دادا جی اپنے گھر چلے گئے پھر اسی دن سے دادا جی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی دادا جی نے کھیت میں ہوئی ساری گھٹنا اپنے گھر والوں کو بھی بتا دی تھی دادا جی کی بات سن کر گھر کے سبھی لوگ بہت گھورا گئے اور انہوں نے دادا جی کو واپس کھیت میں جانے سے ساف منا کر دیا دادا جی کی طبیعت جب دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوئی تب ان کے ممی پاپا نے دادا جی کے ماما کو گھر بلا لیا دادا جی کے ماما بھی تن ترودیا کے اچھے جانکار تھے پھر گھر آ کر ماما جی نے دادا جی کے ساتھ ہوئی پوری گھٹنا سنی اور تب انہوں نے دادا جی کو بتایا کہ اس رات کھیت میں تم نے جس چمکدار انسانی پرچھائیں کو گھوڑے پر بیٹھے دیکھا تھا وہ کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک پیر بابا ہے جن لوگوں کو جانکاری نہیں ہے انہیں میں بتا دینا چاہوں گا کہ مسلم دھرم گروہ یا مسلم سنتوں کو پیر بابا کہا جاتا ہے خیر ماما جی نے یہ بھی بتایا کہ کسی وجہ سے وہ پیر بابا اس کھیت میں بھٹک رہے ہیں اور اسی لیے کسی بھی انسان کا اس کھیت میں جانا اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے پھر ماما جی نے دادا جی کو کچھ بھبوت دی جسے کھانے کے بعد دادا جی بلکل ٹھیک ہو گئے اس کے بعد دادا جی دوبارہ کبھی اس کھیت میں نہیں گئے دادا جی کے بیمار پڑ جانے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کھیت کے مالک نے ایک دوسرے آدمی کو رات میں کھیت کی رکھوالی کرنے کے لیے نوکری پر رکھا تھا پر کچھ دنوں کے بعد ہی ایک صبح کھیت کی رکھوالی کر رہا وہ آدمی اسی کھیت میں بے ہوشی کی حالت میں لوگوں کو پڑا ملا تھا پھر اس گھٹنا کے بعد پورے گاؤں میں یہ بات فیل گئی کہ اس کھیت میں کسی بھوت کا سایا ہے اس گھٹنا کے بعد سے اس کھیت کا مالک بھی کافی ڈر گیا تھا ڈر کے مارے خود اس نے بھی اپنے کھیت میں جانا بند کر دیا تھا پھر دھیرے دھیرے وہ کھیت ویران ہوتا چلا گیا اس کے بعد جب لوگ اس کھیت کے پاس سے بھی گجرتے تھے تو ان کو اس کھیت سے فولوں کی اور اگربتی کے جلنے کی تیج خوشبو آتی تھی ساتھی گاؤں کے لوگوں کو رات کے سمیں اس کھیت سے کسی گھوڑے کے چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ دن میں بھی کوئی شخص اس کھیت کے پاس سے نہیں گجرتا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد ہی اس کھیت کے مالک کے بچے اچانک سے بہت بیمار پڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دو بچوں کی موت بھی ہو گئی اس کے بعد پورے گاؤں میں یہ بات فیل گئی کہ کھیت میں بھٹکنے والے پیر بابا کی وجہ سے اس کھیت کے مالک کے بچوں کی جان چلی گئی ہے اپنے بچوں کی موت سے پریشان ہو کر اس کھیت کے مالک نے ایک مولوی جی سے سمپرک کیا وہ مولوی جی خود اس کھیت کے اندر گئے اور اندر جا کر انہوں نے کھیت کے مالک کو جو بات بتائی وہ بہت ہی حیران کر دینے والی تھی دراصل مولوی جی نے بتایا کہ اس کھیت میں کہیں پر ایک پیر کی مجار ہے جس کا ابھی جلدی ہی اپمان ہوا ہے یا بے عدبی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ پیر بہت ہی گسے میں ہے مولوی جی نے یہ بھی کہا کہ اگر اس پیر کی مجار کو ڈھونڈ کر اس کا شدی کرن کیا جائے اس کا سممان کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیر شانت ہو جائے اور آگے کسی کو نقصان نہ پہنچا ہے مولوی جی کے اتنا کہنے کے بعد کھیت کے مالک نے کچھ لوگوں کو لگا کر اس پیر کی مجار ڈھونڈ نکالی اس کے بعد ان مولوی جی کی دیکھ ریک میں ہی اس مجار کا شدی کرن کیا گیا ویسے تو اس گاؤں میں کوئی مسلم نہیں رہتا تھا لیکن پھر بھی وہاں رہنے والے ہندو لوگوں نے ہی اس مجار پر روج فول چڑھانا اور اگربتی جلانا شروع کر دیا یہاں تک کی ہر تیوہار کو اس مجار پر اس گاؤں کے لوگ گڑ کی بھیلی بھی چڑھانے لگے تھے جس کے بعد اس گاؤں میں سب کچھ بلکل ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ تھی پہلی ریال ہورر سٹوری جو کی مجھے آشیش جی نے بھیجی تھی اور اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک اور ریال ہورر انسیڈنٹ جو کی مجھے میری ہی ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے یہ اصلی گھٹنا مجھے بانگلہ جیش سے فیضہ جی نے بھیجی ہے تو آگے میں آپ کو یہ پوری گھٹنا فیضہ جی کے نظریے سے ہی بتاؤں گا میرا نام فیضہ ہے میں بانگلہ دیش میں رہتی ہوں اور آج میں آپ کو میرے ساتھ ہوا ایک بہت ہی بھیانک پیرانورمل انسیڈنٹ بتانے جا رہی ہوں دراصل مجھے بچپن سے ہی بوبا پکڑتے ہیں بوبا مطلب برے جن ہوتے ہیں بانگلہ لینگویج میں برے جن کو بوبا کہتے ہیں جن مجھے بہت چھوٹے پر سے ہی پریشان کرتے رہے ہیں بچپن سے ہی جب میں سوتی تھی تب اچانک مجھے اپنے سینے پر بہت بھاریپن محسوس ہوتا تھا میرا شریر بھی بلکل جم سا جاتا تھا میں بلکل بھی ہلڈول نہیں پاتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی لیکن کچھ دیر بعد ہی میں نارمل بھی ہو جاتی تھی بڑے ہونے کے بعد بھی میرے ساتھ یہ سب ہوتا رہتا تھا پر ایک بار میرے ساتھ ایک ایسی گھٹنا گھٹی جسے یاد کر کے میں آج بھی سہم جاتی ہوں دراصل ایک بار میری نانی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی تو رات کو نانی میرے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی اور میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی میں اور میری بہن جس کمرے میں سو رہے تھے اس کمرے کا دروازہ ہم نے کھلا رکھا تھا میں اپنی بہن کے ساتھ آرام سے سو رہی تھی کہ تبھی آدھی رات کو مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھ کو آواز دے رہا ہو اس آواز سے میری نیند کھل گئی نیند کھلتے ہی میں دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر تین تین فٹ کے عجیب سے انسان جیسے دکھنے والے کچھ جیو کھڑے ہیں میں ان کو انسان اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ دکھنے میں بہت ہی دراؤنے تھے اور ساتھی ان کی آنکھیں بھی بلکل کالی تھی ان جیووں کا چہرہ بہت عجیب تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب رو رہے ہوں میں دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بہت حیرانی سے ان جیووں کو دیکھ رہی تھی وہ جیو بھی میرا نام لے کر مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے پھر تب ہی وہ عجیب جیو میرا نام لے کر مجھ سے کہنے لگے کی فیضہ ہمیں تھوڑا سا کھون دے دو وہ جیو میرا نام لے کر مجھ سے کھون مانگ رہے تھے پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ جیو مجھ سے کہنے لگے کی فیضہ ہمیں اندر آنے دو ان جیووں کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی میں وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی لیکن ڈر کے مارے میرا پورا شریر جیسے جم سا گیا تھا میں اپنی آنکھیں تک نہیں بند کر پا رہی تھی میں ان جیووں سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی پر میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ جیو میرے کمرے کے اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں پھر میں نے بہت کوشش کی اور وہاں سے ہٹ کر واپس اپنے بیٹ پر آ کر سو گئی اس رات میں بہت مشکل سے سو پائی تھی پھر اگلی سوہ جب میں اٹھی تو میں نے گور کیا کہ میرے ہونٹ سے کھون نکل رہا ہے میرے ہونٹ پر ایک کٹ لگا ہوا تھا مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آخر وہ کٹ مجھے لگا کب پھر مجھے رات کی گھٹنا یاد آئی اور تب میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ عجیب جیو رات کو میرے کمرے کے اندر کیوں نہیں آ پا رہے تھے تب مجھے یاد آیا کہ میرے کمرے میں قرآن کی آیت رکھی تھی اسی وجہ سے شاید وہ جیو میرے کمرے میں نہیں آ سکے خیر اس گھٹنا کے بعد ایسی گھٹنا میرے ساتھ دوبارہ کبھی نہیں ہوئی دوستو آج کا ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے یا دونوں ہی سٹوری مجھے میرے سبسکرائبرز نے بھیجی تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہورر انسیڈنٹ یا ہورر سٹوریز پسند آئے ہوں گی ویسے اگلا ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا وہ کسی انٹرنیشنل سٹوریز پر ہوگا میں کوشش کروں گا کہ میں ویمپائرز کی سٹوریز لے کر رہا ہوں لیکن سچ کہوں تو ویمپائرز کے اوریجن کے بارے میں مجھے بلکل صحیح جانکاری نہیں مل پا رہی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں من گڑھن تھیا کوئی بھی کالپنی کہانیاں آپ کو سناوں اس لئے اگر مجھے کوئی ریل انسیڈنٹ ویمپائرز سے جڑا ملتا ہے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے لئے جرور لاؤں گا ورنہ میں کسی اور فورین سٹوریز پر ویڈیو لے کر جرور آؤں گا تو دوستو اگر آپ کو میری کہانیاں یا میری ویڈیو آپ کو پسند آتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی سٹوریز سننا پسند ہے تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے شریف کرشنی